مزفر میں آنکھ کانڈ کے بعد 20 لوگوں کو پٹنا کے آج جائے ایم ایس تو آسپیٹل میں علاج کے لفرتی کرائے کیا تھا آج جائے ایم ایس کو میڈکل سپریٹینڈنٹ مانیش منڈل نے کہا یہ آنکھ کی روشنی جانے والے دو لوگوں کی آنکھ کا آپریشن کر کارڈینٹ ٹرانسپلانٹ کر ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی ہے اور وہیں 18 لوگوں میں سے 15 لوگوں کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا جن کی نگرانی لگتار کی جارہے ہیں تین لوگوں کا علاج ابھی آج جائے ایم ایس میں چل رہا ہے مجھپرپور میں موتیہ بند آپریشن کے بعد کئی لوگوں کے آنکھ کی روشنی چلی جانے کی جو خبر آئی اس کے بعد مجھپرپور پرساسن کے طرف سے لوگوں کو آئی جی میس بھیجا گیا بیہار سے کر کے کوشش رہی کہ تمام لوگ جن کے آنکھ کی روشنی چلی گئی ہیں انہیں پھر سے علاج کر جو ہے ان کے آنکھ کی روشنی لائے جائے جس میں انہیں پہلے بھرتی ہوئے تھے ایک کل بھرتی ہوا ایسے بیس لوگوں میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے میکسیم لوگ آنکھ بچانے کا پریاز کیا گیا دو لوگ جس میں انفیکشن کم تھے اس میں انٹیبائٹک چلانے کے بعد جب ان کا آنکھ تھوڑا انوکول ہوا ٹرانسپلانٹ کے لیے تو کارڈیا ٹرانسپلانٹ ہم لوگوں نے کر دیا اور ان کی روشنی ترنت واپس آ گئی باقی جو قریب چودہ پندرہ لوگ تھے ان کو انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشنز چلا ٹیبلیٹس چلے آئی ڈروپس چلے جب ان کی استحتی ایک ہفتے میں بہتر ہو گئی تو ان سب کو پراپر ڈسچارج کیا گیا اور ان کو ٹائم دے دیا گیا ان سارے کا موبائل نمبرز اور ایڈرس ہم لوگوں نے نوٹ کر کے رکھا ہے ہمارے ٹیم اور کاؤنسلر لگے ہوئے ہیں جو ہر دو دن پر ان کا اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے کہ ان کی علاج گھر پہ کیسے چل رہی ہے اب چانسز بج گیا کیونکہ بیس لوگوں کو آپ لوگوں نے ریکاورٹ کرنے کے لیے بہت بڑے قدم اٹھایا ہیں دو لوگوں کا کانڈلیا ٹرانسپلانٹ کیا کتنا پرسنٹ مانا جائے کہ سر سبی لوگ کے آنکھ ریکاور ہو جائے ہماری اور میرے ٹیم کی پوری کوشش ہے اور کرروں لوگوں کی دعائے ہیں ان پریوار کے ساتھ ان مریجوں کے ساتھ جن کو منٹل ٹراما ہوا ہے ہم بھی بھگوان سے مناتے ہیں کہ ایسے مریج کا انفیکشن جل سے جل کنٹرول ہو جائے اور کنٹرول ہوتا ہی جب میرے پاس آئیں گے پورا پڑکشن کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کتنا ان کو فائدہ آگے ہو سکتا ہے اور جو اتنی بہار میں ایک کہہ جا سکتی ایک تراثتی جیسی سمسیا سامنے آئی تھی اور جو ہسپیٹل کی جو کہہ جا سکتی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ سابدھانی برتے ہوئے کام کرے تاکہ جو مریج علاج کرنے کے لئے جا رہے ہیں انہیں علاج ہو نہ کہ دوسری اور کوئی پرشانیوں نہیں چھہلنے پڑے اسے میں کیا پڑکشن راجو کے ساتھ گاؤتم گاؤن کا ششنیو چھپتا